جو آج بیانبازی رٹل پاہر پروجیکٹ پر ہو رہی ہے جو کل کے حکومت پران ہے وہ 20 سال پرانے ہو 30 سال پرانے ہو جنہیں 40 سال یہاں اقتدار دیکھا 50 سال سے حکومت کی انہیں اس وقت یہ پروجیکٹس نہ پی سی کو کیوں دیئے ان کے بعد جو حکومت ہے انہیں نہ پی سی سے واپس کیوں نہیں لائے بیانوں سے یہ پروجیکٹ نہیں نہ ہی بیچے گے نہ ہی بیانوں سے واپس لائے گے تو آج اگر راجستان کو یہ دیا جا رہا ہے بلکل سراسر غلط ہے ہم اس کے خلاف ہیں لیکن جو بیچنے والے ہیں وہ دفاع کیسے کرے گی جو ظالم ہے وہ ہمارے حق کے لیے جنگ کیسے لڑے گا آپ تونوں چیزیں نہیں کر سکتے آپ نے پاور پروجیکٹ بھی بیچے اور اب آپ یہ بھی رول اپنے سر لیں کے آپ وقالت کریں کہ ان کو بیچا کیوں گیا بیچا تو آپ نہیں ہیں میں یہ اترار کے نوجوانوں کو خاص کر دیکھنا ہے کہ کیسے یہ کیسے ممکن ہے یہ ان کی گیرت پر سوال ہے اگر نیشنل کانفرنس نے استثال کیا ہے جو یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں تو نیشنل کانفرنس کے گھر سے ہی تبدیلی کہاں سے آئے گی یہ ایک بڑا پروفاؤنڈ کوئیسٹن ہے دیکھئے جاوید صاحب نے بلکل ہر ایک چیز جو کہی وہ کہی جو ضرورت کہنے کی بھی اور سننے کی بھی اور ان کے بعد میں کیا ہی کہوں لیکن اگر سیاست کوئی کرے تو سب سے پہلے وہ جواب دے کس کے تئی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے پاس جواب دینا ہوتا ہے تو یہ ایسے ہر پہ استعمال کر کے جواب کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ کو روزے محشر کی دن کیا جواب دیں گے اور اس کی مخلوق کو کیا جواب وہ تو لوگ ہی آپ سے بتائیں گے اب لوگوں سے پوچھے لوگوں نے تو ایک آواز میں کہا ہمیں دوخہ لگ رہا ہے جو آج بیانبازی ریٹل پہار پروجیکٹ پر ہو رہی ہے جو کل کے پران ہیں وہ بیس سال پرانے ہو تیس سال پرانے ہو جنہیں چالیس سال یہاں اقتدار دیکھا پچاس سال سے حکومت کی انہیں اس وقت یہ پروجیکٹس این ایس پی سی کو کیوں دیئے ان کے بعد جو حکومت ہے انہیں این ایس پی سی سے واپس کیوں نہیں لائے بیانوں سے یہ پروجیکٹ نہیں نہ ہی بیچے گے نہ ہی بیانوں سے واپس لائے گے تو آج اگر راجستان کو یہ دیا جا رہا ہے بلکل سراسر غلط ہے ہم اس کے خلاف ہیں لیکن جو بیچنے والے ہیں وہ دفاع کیسے کرے گی جو ظالم ہے وہ ہمارے حق کیلئے جنگ کیسے لڑے گا آپ تونوں چیزیں نہیں کر سکتے آپ نے پاور پروجیکٹ بھی بیچے اور اب آپ یہ بھی رول اپنے سر لے کے آپ وقالت کریں کہ ان کو بیچا کیوں گیا بیچا تو آپ نہیں ہیں یہ اترار کے نوجوانوں کو خاص کر دیکھنا ہے کہ کیسے یہ کیسے ممکن ہے یہ ان کی گیرت پر سوال ہے اگر نیشنل کانفیرنس نے استحال کیا ہے جو یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں تو نیشنل کانفیرنس کے گھر سے ہی تبدیلی کہاں سے آئے گا یہ ایک بڑا پروفاؤنڈ کوئیسٹن ہے دیکھئے جاوید صاحب نے بلکل ہر ایک چیز جو کہی وہ کہی جو ضرورت کہنے کی بھی اور سننے کی بھی اور ان کے بعد میں کیا ہی کہوں لیکن اگر سیاست کوئی کرے تو سب سے پہلے وہ جواب دے کس کے رہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوتا ہے تو یہ ایسے ہر بے استعمال قدر کے جواب کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ کو روز محشت کے دن کیا جواب دیں گے اور اس کی مخلوق کو کیا جواب وہ تو لوگ ہی آپ سے بتائیں گے اب لوگوں سے پوچھیں لوگوں نے تو ایک آواز میں کہا ہمیں دوخہ لگ رہا ہے موسیقی